موسیقی السلام علیکم رحمت رضایہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیعہ پر گفتگو کر رہے ہیں اس سے سبق قاصل کر رہے ہیں آج جس انوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے حقیقی وصول اس جگہ پر مصنب صاحب شیخ رامت اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں جس نے تجھ کو نہ پایا اس نے کیا پایا اور جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا نہ پایا جو تیرے بدلے کسی دوسرے سے راضی ہوا ناکامیاب ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف منتقل ہونا چاہا نقصان میں پڑا شیخ رامت اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید تشریح کرتے ہوئے مصنب صاحب لکھتے ہیں جس نے آنکھ سے اور دل سے صرف مخلوقات ہی کو دیکھا اور دل سے خالق کا مشاہدہ نہ پایا تو اس نے کیا پایا کچھ نہیں پایا اس لئے کہ مخلوقات فی نفس ہا ادم میز ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نہ آیا اور جس نے دنیا کی نعمتیں نہ پائیں لیکن تیرا مشاہدہ اس کو نصیب ہو گیا تو اس نے کیا کویا یعنی سب کچھ پا لیا اور جو تیرے بدلے کسی دوسرے شئے سے راضی ہوا مثلا دنیاوی لزتوں میں لگ گیا یا احوال باطنیہ اور کرامات و مگاشفات کی لزت میں مشغول ہو گیا وہ نہ کامیاب ہوا اور جس نے تیری بارگاہ یا حالی میں حالی سے دوسری طرف متقل ہونا چاہا مثلا دنیا کو چاہا یا سواب و مقامات حالیہ کی طلب میں لگا وہ نقصان میں پڑا آؤ اس کی ایسی مثال ہے کہ بادشاہ ہم نشینی چوڑ کر چوبائیوں کی خدمت اختیار کریں شیخ رامتلالی کے فرمان کو تشری کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں جس نے معرفت علیہی نہ پائی اس نے کچھ نہ پایا اور جس نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے معرفت علیہی پائی تو اس نے کیا کویا سب کچھ تو پا لیا اس نے دعا کر اللہ پا غرفانہ میں آسل خوش